بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اسلامیت کی چوتھی کلاس کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے نزولِ وحی یعنی وحی کا نازل ہونا حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس سال کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک عبادت کرنے کے لیے جبلِ نور کی بلندی جبلِ نور کسی کہتے ہیں یعنی غارِ حیرہ میں تشریف لے جاتے تھے پھر جب آپ علیہ وسلم غارِ حیرہ سے آتے تو حضرت خطیجہ آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوست کر دیا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے ایک رہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم سامنے آئے اور کہا اے محمد میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں نبی کریم یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے پھر حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے کہا اقرہ یعنی پڑھئے تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا انا امیون یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں نہیں پڑھ سکتا یہ جواب سن کر حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے آپ علیہ وسلم کو سینے سے زور سے لگایا حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے تین بار پڑھنے کے لیے کہا اور تینوں بار آپ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا انا امیون کے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں نہیں پڑھ سکتا اور تینوں بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھیجا اور عرض کیا کہ اللہ کے نام سے پڑھئے پھر صورت العلق کی پہلی پانچ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا پہلی وعی آنے کے بعد آپ الاسلام اس واقعے سے بہت پریشان ہوئے اس وقت حضرت خاتیجہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے دلچوئی اور ساتھ بہت مددکار ثابت ہوا یعنی حضرت خاتیجہ جو تھی آپ الاسلام کے اس واقعے کے سن کر فوراً ایمان لے آئی اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خاتیجہ ہی تھی اور جو بڑوں میں ایمان لائے تھے سب سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ٹھیک ہے اور جو بچوں میں ایمان لائے تھے سب سے پہلے وہ حضرت اب آگے ہی حضرت خدیزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاندان کے چند لوگوں نے بھی عابل اسلام کا بہت ساتھ دیا نزول وحی کے بعد حضرت خدیزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی ورقہ بن نوفل بہت ذہین اور آسمانی کتابوں کے علم تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ روح القدس ہیں روح القدوس مطلب یعنی یہ حضرت جبرائید علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اور یہ بھی بتا دیا کہ کچھ لوگ آپ علیہ السلام کو پیغمبر مان لیں گے اور کچھ مخالف اور دشمن ہو جائیں گے یعنی کافر ہی رہیں گے ورقہ بن نوفل نے اس موقع پر کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب یہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت پر مجبور کر دے گی کیونکہ اللہ تعالی نے جب بھی کسی کو رسالت عطا کی ہے لوگ اس کے دشمن ہوئے ہیں اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا سورة اللہ کی ابتدائی آیات کے نوزل کے بعد سورة المدسر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی